لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو نوحہ اور ماتم کرنے والی عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی اللہ تعالی اس کو آگ کا لباس پہنائیں گے اور اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے کھڑا کریں گے اس روایت کو ابو یعلا نے روایت کیا ہے ایک اور روایت آتی ہے زمن میں جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوحہ اور ماتم کرنے والی عورت قیامت کے دن جنت اور دوزخ کے درمیانی راستے پر ہوگی اس کا لباس گندک کا ہوگا اس کے چہرے کو آگ سے چھپایا ہوا ہوگا اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں موسیقی